محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قادری ایجنسی آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قضا نماز کے حوالے سے بتائیں گے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جب نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور کوئی ادا کرتا ہے تو اسے سنت اور نوافل کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے بلکہ صرف اور صرف فرض نماز اور واجب نماز کی قضا کرنی ہوتی ہے جیسے زہر میں بارہ رکعتیں ہیں تو آپ کو صرف چار فرض کی قضا کرنی ہے عصر میں آٹھ رکعت ہے اس میں بھی صرف آپ کو چار فرض کی قضا کرنی ہے مغرب میں تین رکعت فرض کی قضا کرنی ہے اور عصر میں آپ کو چار فرض اور تین واجب کی قضا کرنی ہے اور فجر میں آپ کو صرف دو فرض کی قضا کرنی ہے تو صرف فرض نمازوں کی قضا ادا کی جاتی ہے سنت اور نوافل کی نہیں فرض اور واجبات کی اب اس میں دو مسائل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان کی کل کی یا پرسوں کی ایک دو دن پہلے کی یا ایک مہینے پہلے کی انسان کو یاد ہے کہ ہاں میری فلا نماز فلا دن قضا ہوئی تھی تو اس کے نیت کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو مثلا جیسے آپ کے آج کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے اب جیسے اتوار کے دن آپ کے زہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ کے نیت اس طرح کریں نیت کی میں نے چار رکعہ نماز زہر فرض کی کل کے زہر فرض کی نیت کی میں نے چار رکعہ نماز قضا کل کے زہر فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اسے ماں واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ کو امبر اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اگر آپ کو دن یاد ہے تاریخ یاد ہے تو اس کا تذکرہ کر کے آپ اپنی نیت میں اس کو ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت ساری نماز قضا ہیں جیسے کوئی قضا عمری ادا کر رہا یا نماز قضا کر لیا ہے اسے یاد ہی نہیں کہ کون سی نماز کون سی تاریخ میں قضا ہوئی تھی کدنی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو دن تاریخ یہ سب ذکر کرنا بہت مشکل ہے اس لیے ہمارے فقہائی کرام نے اس کے لیے آسان طریقہ نیت کا نکالا ہے کہ نیت آپ اس طرح کریں جیسے مثلا لیکن آپ کے بہت سارے دنوں کی نمازیں قضا ہیں تو اب آپ کو زہر کی پڑھنی ہے تو آپ نیت اس طرح کریں نیت کی معنی چار رکعہ نماز زہر قضا نیت کی معنی چار رکعہ نماز فرض زہر کی قضا کے جو میرے ذمہ سب سے پہلے باقی ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ کو اکبر آپ اس طرح نیت کی پھر اسی طرح اصر کی کریں اسی طرح مغرب کی کریں اسی طرح عشاء کی کریں اسی طرح وطر کی کریں اسی طرح فجر کی کریں تو اب یہ ایک دن کی نماز آپ کے پانچوں وقت کی ہو گئی اب دوسرے دن کی اب ظاہر سے بات تو وہ پانچوں ادا ہو گئیں تو اب جو دوسرے نمبر پہ قضا ہوئی تو اب وہ جب پانچ ادا ہو گئی تو اب وہ سرک کے پھر پہلے نمبر پہ آگئے اب دوسرے دن کہ آپ کو قضا کرنے ہے تو آپ پھر اسی طرح کریں نیت کی میں نے چار رکعہ نماز فرض زہر قضا کی جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلے کی اب جتنی بار آپ جس جس نماز کی قضا کر رہے ہیں آپ اس میں یہی نیت کریں نیت کی میں نے چار رکعہ نماز فرض قضا اصر کی جو میرے ذمہ سب سے پہلے باقی ہے مغرب کی کر رہے ہیں تو آپ تھی رکعہ فرض جو میرے ذمہ سب سے پہلے باقی ہے چاہے اب جب دوسرے دن کی ہو گئے اب تیسرے دن کی کرنے ہے تب بھی آپ یہ نیت کریں یعنی آپ قضائے عمری جب ادا کر رہے ہیں تو آپ یہی نیت کریں بس نمازوں کے رکعات اور کون سی نماز ہے بس اسی چیز کا آپ تذکرہ کریں باقی نیت ایک ہی طرح نیت کی میں نے چار رکعہ نماز زہر فرض جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلے زہر فرض کی قضا اس طرح آپ کریں اب زہر کی جگہ اثر لگانا ہے اب مغرب کی ادا کرنی ہے تو آپ کو چار رکعہ کے بجائے تین رکعہ اور مغرب کی لگانا ہے باقی وہ آپ کو وہی سبنیتیں کرنی ہے تو اس طرح آسانی کے ساتھ آپ اپنی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں حباب کو ہمارے چینل کے ساتھ جوننے کی کوشش کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو آج کے اس نالج میں اتنا کافی انتظار کریں پھر نئے نالج کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک السلام علیکم ورحمت